موسیقی 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 ہم اپنی یہ تصویر ان شہیدوں کی بھیند کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں ہستے ہستے قربان کر دیں انیس سو تیس میں جلگاشت پتہ مہاتمہ گاندھی نے نمک کا کانون توڑ کر بریٹی سرکار کے خلاف اندولن کیا تھا تو پنجاب کے ایک شہر ہمرت سر میں مہاتمہ گاندھی کی انقلاب 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 مہاتمہ گاندھی کی انکرام 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 اپنی ماں کو بلانا اچھا پتا جی ماں پتا جی کا ٹیلی فون ہے ہلو تم لوگ سیٹھیں مت رہاک یہاں چلے جانا میں وہیں آؤں گا تو رام اور میں دونوں جائے اچھا اے وزر دیکھیں وینود آپ کہاں گیا ہلو دیکھنا وینود وہاں آئے کون وینود آ رہا ہے ہلو وینود دیکھو بیٹھا تم رام کے ساتھ پارٹی میں چل جانا جی میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا اچھا پتا جی ماں میں بڑا ہوں گا تو جواہر لال بنوں گا ہاں میرے پرانتو ماں پھر پیتا جی کو موتی لال بننا پڑے گا شرارتی ہاں چاچی اگر رام جہاد لال بنے گا تو میں کملہ نہرو بنوں گی اوہ میری بہورانی بنوں گی تو لو مو مٹھا کر لو اور تم کیا بنوں گے وینود میں میں پولیس کا کیپتان بنوں گا اور رام کو پکڑ کر قید کروں گا اچھا اچھا تم کھالو میں ابھی آئی ہم ارے وہاں رے ٹوڑی بچے ہیں رام کو پکڑ کر قید کرے گا دیکھو شیلا بدیشی کپڑے پہن کے ٹوڑی بچہ بن جیا ہے رام کو قید کرے گا دیکھو شیلا تم مجھے ٹوڑی بچہ کہتی ہو تو کچھ نہیں کہتا اگر اور کوئی کہتا اس کا موہ توڑ دیتا اچھا تو ہم کہتے ہیں تمہیں ٹوڑی بچہ ہو گا ٹوڑی بچہ چھوڑا توڑی بچہ کاریک موسیقی موسیقی کیا ہو رہا ہے یہ ہائے ہائے ہم جوہ حلال اور کملہ نہرو مل کر لوگوں کو مارا کرتے ہیں چلو اب پارٹی میں جانے کا وقت ہو گیا چلو بینو موسیقی بیٹا آج کونسا ڈراما کر رہے ہو آپ کو بتاؤں گا نہیں پتا جی مگر ڈراما ایسا کروں گا کہ آپ سب یاد رکھیں گے اچھا لیکن دیکھ رائے بادور دوار کا داس آ رہے ہیں کوئی کانگریسی ڈراما نہ کرنا رام میری مان میں صندوق بھر دو لاؤ میں لگا دو شیلا نہیں رام بھرے گا بے موشیلا اگر تم نے رام سے صندوق لگایا تو میں تمہیں ماروں گا اے میں نہیں ہوں ادھر مارے گا موسیقی موسیقی موسیقا تم لوگ آپس میں لڑکوں لئے ہو چلو گامے کا وقت ہو گیا ہے موسیقا قدم اٹھا کر رمیں سختا جو خانم کا لال ہے وہی ہے دانی وہی سپان وہی جماح اللال ہے جائے گی جائے گی جائے گی تیرے مکہن کشیر کرو درو سے اس کو گھر مارو مارو کس کی ایسی کی پیسی کھوڑی کھوڑی بچے رے جنیہ بتلی تیری حالت ویسی کی ویسی تیری ایسی کی پیسی کھوڑی کھوڑی بچے رے تیری ایسی کی پیسی ہتری شیطان کی ہتری بے ایمان کی ہندن رہ پر کہتا ہاں تو جاہو انگلستان کی ہندن رہ پر کہتا ہاں تو جاہو انگلستان کی یہ جو لے جو بھولتا ہی یہ سورت بندر جیسی تیری ایسی کی تیسی تیری ایسی کی تیسی سرکاری گاڑی میں تکر کرتا دھینچو تھینچو رہ ballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball ٹوٹھی ٹوٹھی پچھلے پیری ایسی کی تیسی ہے بھارت کی بار کو گاؤں بندے مادرم تم ہندی ہو دنیا کو سناؤں بندے مادرم یا مجھے آزادی کی ہو گڑیاں پہلے جیسی آئے گڑیاں پہلے جیسی ہو جیدی ہو جیدی ہو جیدی بھائیوں اور بھائنوں ابھی ابھی ہمارے بیتاج بھاشا راشتہ پتی پنڈی جوالال نیرو اپنی دھرم پتنی کملہ اور اپنی بیٹی اندیرا کے ساتھ تصنیف لہ رہے ہیں وہ ابھی نمکتہ کانون توڑ کر ستیگرے کریں گے پنڈی جوالال نیرو دنیا بات پنڈی جوالال نیرو دنیا بات مارکمان گانڈی دنیا بات دنیا بات دنیا بات دنیا بات بھائیوں اور بہنوں میں ابھی بھی جہاں آیا مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ کوئی جوانا کر رہے تھے پولیس کے خلاف مجھے یہ سنکتہ ہوا کہ آپ میں اپنے ہی کچھ ستیگرہی بھائیوں کو پولیس بنا کر ان سے مار پیٹ کی میں حران ہوا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام کیوں کرنا چاہیے جو ہماری اہنسا کی سپریٹ کے خلاف ہو ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا ہمارے راشت پیتا مہاتنا گانڈی کہ یہ جو نیا سبخ میں ملا ہے اہنسا کا پیار اور محبت سے آزادی کی جنگ لڑنے کا یہ اس سپریٹ کے خلاف ہے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے چنانچہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے راشت پیتا جو ہمارے لیڈر ہیں اس وقت جو ہمیں آزادی کی جنگ پر پہنچا رہے ہیں انہیں بھی شاید سنکہ دکھ ہوگا اور اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے راشت پیتا کے حکم کے مطابق میں نمک کا قانون ٹوڑ کر ستی اگر کروں گا اور پولیس مجھے پکڑنے آئے گی آپ ان سے کوئی دنگا فساد نہیں کیجئے بلکہ انہیں آرام سے مجھے پکڑ دے جانے دیجئے اندے ماترم پندی جارلا نیروح جین دا باپ جین دا باپ پندی جارلا نیروح جین دا باپ ان کلا جین دا باپ جین دا باپ آپ گرفتار کر لی گئے ہیں کرو یہ درامہ رام ماں سے روٹے ہو بیٹا ڈاٹا باپ نے کسا ماں پر پانی ڈھلوان پر ہی بہتا ہے نا ماں جس دن سے میں جواہرلال بنا ہوں پیتا جی ناراض ہے کیوں ماں کیا جواہرلال جی اچھے آدمی نہیں ہے ایسا نہ کہوں میرے لال جواہرلال تو ہمارے دلوں کے راجہ ہیں وہ ماں دھنے ہیں جس نے انہیں جنم دیا تھا اور وہ دیش بھاگیوان جس کے نیا کے یہ خیویاں ہیں تو پھر پیتا جی ناراض کیوں ہے ماں جواہرلال سرکار کے دشمن ہیں اور تمہارے پیتا جی سرکار کے نوکر اچھا تو اس لیے میرا کھیلنا خودنا ملنا جلنا بن دیکھو ماں یہ پیتا جی کا انیائے ہے میں ایسی آگیا کا پالن نہیں کروں گا میں شیلا سے ملوں گا اور ضرور ملوں گا میں جا رہا ہوں اچھا تو کچھ کھا پیلو نا صبح سے تم نے کچھ کھایا نہیں ہے ماں شیلا سے ملے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں اس کے بینا جی نہیں لگتا پہلے شیلا سے ملوں شیل کچھ کھا لوں نہیں میری بچی رام کو ابھی بلائی دیتے ہیں نہیں پیتا جی جب تک رام نہیں آئے گا کچھ نہیں کھاؤ گی وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں کھاؤ گی نہیں پیتا جی تو کیا کروگی گاندی جی کی طرح بھوکھر تال کروں گی گاندی جی کی طرح بھوکھر تال کروں گی شیل 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 کی ماں اگر تو ہاتھ جنا ہو دے تو یہ تیرے اولا کا دکھ مجھے لے دیکھنا پڑتا شیل گوپر جی پیتا جی ارے پیتا جی کے بچے گھر کا گھر چوپٹ کر دیا تنہیں کوئی جواہر لال تو کوئی گاں تھی دیکھ دیکھ بھو خرطال کی دھمکی دی جا رہی ہے جاؤ بلال آو رامپو نہیں تو کماری جی کھانا نہیں کھائیں گی سمسار کا تو کلیان کر رہا ہے لیکن میرا گھر کیوں چوپٹ کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو تم میں شیلا کے گھر جا رہا ہوں تمہیں منع کیا گیا تھا نا تو پھر چلو اندر چلو چپراسی رام کے کمرے کو تالہ لگا کر چاوی مجھے لا دو پنڈیت جی مہاتمہ گامی کی اے انقلاب دیش میں جاگرتی پیدا ہو چکی تھی دیش کے کونے کونے میں انقلابی انگریزی سرکار کے خلاف سر اٹھا رہے تھے سرکار اپنی طاقت کے بل پر اس توفان کو روک رہی تھی فروری 1931 میں سرکار نے پنجاب کے ایک شیر دل نوجوان بھگت سنگھ کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ پھانسی پہ چڑھا دیا اسی سال گاندھی ارون سمجھوتے کے بابدود سرکار نے کانگرس کو غیر قانون قرار دے کر بڑے بڑے لیڈروں کو قید کر لیا اس طرح گھٹنائیں سمیہ کی لہروں میں بہتی چلی جا رہی تھی ننہ رام ان سب گھٹناؤں کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھتے پروان چڑھا اس کا نوجوان دل بھی بغاوت کرنا چاہتا تھا مگر اس کا دماغ ہزاروں نوجوانوں کی طرح اندھیرے میں ٹھوکنے کھا رہا تھا اس سے اپنے لیے کوئی راہ نہ سوچتی تھی وہ کیا کرے اہنسا یا ہنسا اور پھر اگست 1942 میں ماں میں بمبئی جا رہا ہوں کیوں مہاں کانگریس کا جلسہ ہے ماں دیش کی خسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے مجھے میری پارٹی نے بلایا ہے جانے سے پہلے اپنے پتا سے ملو گے بھی نہیں تم تو جانتی ہو ماں کہ میرا ان کا راستہ الگ لگے وہ ڈپٹی کمیشنر ہیں میں ایک باغی وہ جس حکومت کی دیواروں کو اوچا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں میں انہیں توڑ دینا چاہتا ہوں چاہے انہیں توڑتے توڑتے میرے سانس کی ڈور ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے ایسا نہ کہو میرے لائل تمہاری آنکھوں میں آنسو ماں تمہیں تو مجھے آشیروات دیا تھا کہ میں جواہر لال بنوں میں اس جنم میں جواہر لال تو نہ بن سکوں گا ماں لیکن دیش کا ایک معمولی سپاہی ضرور بنوں گا مجھے آشیروات دو ماں کون جی چاچا جی میں بینود دیکھئے پتا جی آج آ رہے ہیں اچھا تمہارے پتا جی آ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے تو آج کیا کھانا یہی رہے گا کون تھا وینود اس کے پتا جی آ رہے ہیں ہاں ایک خوشکسمت باپ کتنا فرق ہے اس میں اور مجھ میں باپ سوپرنٹیننٹ پولیس بیٹا اے ایس پی میں ڈپٹی کمیشنر اور میرا بیٹا آوارا پیار نہیں ہی اسے بگا رہا ہے نا جانے کل کیا کہ ہوگا آپ دیکھتے جائیے پتا جی اب حکومت کا پنجا ہوگا اور کانگریس کی گردن ٹھیک ہے کانگریس کی گردن کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی ری بہدر سختی آگ پر تیل کا کام کریں حکومت بجھائے گی وہ اور بھڑکے گی حضور حضور پولیس کپٹن سب کا تیلیفن ماف کیجئے اور لو ناوینور چاچی رام کہا گیا ہے امتحان دینے امتحان دینے لیکن وہ تو امیں پاس کر چکا ہے یہ دوسرا امتحان ہے جی یس یس اوہ ایسی میں وینود کو ابھی بھیجتا ہوں وینود اور دیکھئے مجھے اطلاع دیتا رہیے گا اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجئے گا وینود تنوری کا ٹیلی فون آیا ہے سی آئی ڈی نے ابھی اطلاع دیئے موسیقی اپنے انگریز مالکوں سے کہنا یہ دولت ہندوستانی ہو گی تھی وہ اسے واپس لے گئے اپنے انگریز حکومت کے باقی ہمیں سرکاری خزانہ لوٹنا تھا تم لٹے رہے ہو ہم دیش کے سپاہی ہیں تمہیں یہاں اس طرح بے دھلک آنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تم چلے جو یہاں سے میں عمر بھر تک آپ کا حسان نہیں بھونوں گا انہا ہم لوگ سکتے سکتے ہیں کون؟ وینوز جی ہاں تم یہاں کیسے امیر صاحب نے تم سے وعدہ کیا تھا نے کہ شیشن پر لینے آوں گا دراصل بات یہ ہے کہ چند ڈاکوں نے سرکاری خزانہ لوٹا ہے اسی سلسلے مجھے یہاں تک آنا پڑا کوئی پکڑا بھی گیا ہاں دو چار آدمی پکڑے گے باقی پھر پکڑ لیے جائیں گے اچھا مجھے اور ڈبوں کی تلاشی لینی ہے امبالے میں پھر ملیں گے سنو امبالے میں تم ران سے ملے کیسا ہے وہ یہاں جیسا بچپن میں تھا اب تو وہ بھی بڑا ہو گیا ہوگا جی نہیں میں اس سے نہیں ملا وہ امبالے میں نہیں تھا درائیور یہاں کوئی آیا تو نہیں یہاں کوئی بھی نہیں آیا چلو آپ نے میری جان بچائی اس کا بہت بہت شکریہ آپ آپ جائیئے کہا جیس کا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں کیا پولیس آپ کا پیچھا کر رہی ہے آپ بس کر کہاں جائیں گے یہی تو میں بھی سوچ رہا آج کا آتازہ آخبار مہاتنہ گاندی پونہ جیل میں لے گائے گئے امبالہ کے نزدیک گاڑی لوٹی گئی لوٹنے والوں کا صدار لکھنی ہوا ہے آج کا آتازہ آخبار آج کا آتازہ آخبار آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں میں جانتی ہوں آپ کا پیانوں بجانا ہی پریشانی کی نشانی ہے آخر میں باپ ہوں نا گو سخت دل ہی صحیح لیکن پھر بھی باپ ہوں ایک باپ اپنی اولاد سے بہت امیدیں رکھتا ہے وہ اپنے زندگی کے ادھورے خواب اپنی اولاد سے پورے ہوتے دیکھنا چاہتا ہے لیکن رام کیا ہوا رام نے کچھ کیا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا 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 رام آ گیا ہاں کل آدھی رات کو آیا ٹھہرو سنا ہے تم نے کل رات گاڑی لوٹی گئی ہے لوٹینوں کا سردار زخمی ہوا ہے رام بھی چار دن گھر سے غیب رہا ہے جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ چار دن کہاں رہا ہے میں صحیح واقعات جاننا چاہتا ہوں رام خون ماں گر گیا تھا مچ چوٹ آگئی ہے گر گیا تھے چوٹ آگئی ماں سے چھپا رہے ہو ماں میں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں مگر تم پولیس سے بچ کر کیسے آگئی اب کیا ہوگا کہاں چھپاؤں گی تمہیں میں ماں جب سر پہ کفن بان لیا ہے تو ڈر کس بات کا ہے ماں سے کفن کی باتیں کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو ڈر تکا یہ بات ماں کے دل سے پوچھو تم فکر نہ کرو ماں میں یہاں سے چلے جاؤں گا چلے جاؤں گے کہاں اور تمہارے پیتا جی کو کیا کہوں گی میں وہ صحیح واقعات جاننا چاہتے ہیں انہیں کیا جواب دوں اور تمہارا ہے زخم اس کا کیا کروں جاؤں ڈاکٹر کو بھلاوں ڈاکٹر آئے گا تمہارے پیتا جی کو پتا چلے گا پھر پولیس آئے گی مقدمہ ہوگا جیل پھاسی نہیں اگر داکہ دارنا تھا تو گھر کیوں آگئی جواب دو اب میں کیا کروں تو ہاتھ چپاؤ تمہیں پولیس کیا رہو میں دیکھتی ہوں یہ تو سیڑ ہمت رائے اور ان کی بیٹی شیلا شیلا ہاں شیلا چاچی پگلی جانتی ہو کس کے پاں چھوئے جاتے ہیں صرف چھوئے ہیں جانتی نہیں کتنی بڑی ہو گئی ہے تو ہاں بہت بڑی ہو گئی ہے ان سے ملیے آپ ہیں شیلا دیوی اس سال ڈاکٹر کا انتہان دینے والی ہے کوئی بیمار ہو تو بتائیے اچھا شیلا ڈاکٹر بنے گی اتنی سی تھی تو ہم بھی اتنے سے تھے آپ تو اب بھی اتنے سے ہیں لالا جی چاچی رام کہاں ہے رام ہاں رائے بہدر رام کہاں ہے اس کی ماں سے پوچھئے بھابی رام کو بلائیے نا ہاں ابھی بلالاتی ہوں چاچی میں ابھی چلوں ساتھ تُو نہیں نہیں تُو یہیں ٹھہرو شیلا تمہیں پیانو بجانا آتا ہے موسیقی 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 رام رام دروازہ کھولو نا معاف کرو شیلا مجھے اس وقت بہت زور کا بخار ہے شیلا میں اٹھ نہیں سکتا ہوں تم جاؤ تمہیں زور سے بخار ہے تب تو میں نہیں جاؤں گی تم جانتے ہو نا میں ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں دیکھو رام صدی طرح ایسے دروازہ کھول دونی تو میں مچاتی ہوں شور پھر میرا زمان ہی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ہاں دیکھو میں مچاتی ہوں شور پھر کھولو دروازہ ریڈی وان شیلا 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 بھیلا کچھ نہیں دیکھو دروازہ کھولو ٹو رام ٹھری اوئی ما وہی بلکل وہی آج سے دس پرس پہلے والے رام میری کلپنا نے مجھے دھوکہ نہیں دیا اور میں کیسی ہوں رام محلوم ہوتا ہے میں نے تمہیں کہیں تم کلگاڑی میں اس لئے تو میں تم سے نہیں ملنا چاہتا تھا مجھے پر وشواس کرو رام میں یہ راز اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھوں گی مجھے تم پر ناز ہے تم دیش کے لیے اپنی جانتا کی بھی بازے لگا سکتے ہو رام کیا ہوا رات کے آج سے نے مجھے گولی لگ گئی شیلا رات کے آگ سے نے مجھے گولی لگ گئی شیلا گولی نکل گئی نہیں ابھی تک رہم تمہیں خطرے کا حساس نہیں خالا ہے یہ گھنٹے کے اندر گولی ہے نکلی تو جانتے ہو میں جاتے ہوں جا جا کے پاس ڈاکٹر بلائیں تمہارا آپریشن ہوگا شیلا ڈاکٹر آئے گا تو میں پکڑ جاؤں گا شیلا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں بریٹیس سرکار کی بھانسی کی بجائے مجھے ایسے ہی مر جانے دو شیلا ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو رام میں کیا کروں تم جانتے ہو میں ڈاکٹر ہوں میں کرتی ہوں تمہارا آپریشن تمہیں مجھ پر وشواس ہے تمہیں اپنے آپ پر وشواس ہے ہاں لیکن آپریشن بینہ کلورو فرم کی ہوگا سہل ہوگی سہل ہوگا اچھا اچھا تمہیں ابھی لاتی ہوں اپنا بیک تمہارا آپریشن شروع کر دو شیلا میرا نام شیلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے شیل یاد ہے تم مجھے شیل کہ کر پکارا کرتے تھے مجھے شیل مجھے شاید شیری 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 رام کس طوری دیر آر سبر کارو طوری دیر رام گیلو آج دوسری بار تم نے میری جان بچائی ہے شیری یہ تمہارا دوسرا احسان ہے اچھا جی رام تم سے ایک بات پوچھو پوچھو آپریشن ہوتے وقت تم نے اپنا سر میری گود میں کیوں رکھ دیا تھا بچی نہیں کوئی اور ڈاکٹر ہوتا تو بھی تو میسا ہی کرتے نا رام رام اے بھائی رام گھپال بھائی آ بھائی آ بھائی آ بھائی آ مالوم ہوتا ہے شیل تم نے آپریشن کیا ہے ہاں بھائی آ رام گیر گئے تھے نا ہے نا رام اور یہ گول یہ یہ شکار کھیلتے کھیلتے گولی کیوں رام ہے نا شیل میں رام کے بیچاروں کو اچھی طرح جانتا ہوں ہاں تم مجھے ہی بنا رہی ہو تمہارنا ہی دانائی ہے ایٹ کا جواب پتھر پتھر کی چوٹ فالاد ہو سکتا ہے مگر نمرتہ سے ہونٹوں پہ لائے ہی مسکرہاٹ کا جواب گالی نہیں ہو سکتا رام تمہارا دشمن شرم سے گڑ کر تمہاری محبت کے وش میں آ کر خود ہی تمہارے قدموں میں آگرے گا وہ جیت تمہاری امر جیت ہوگی اس دن کو ایک ہزار سار لگیں گے گوپال بھئیہ مانو لگ بھی جائیں اہنسہ سے مار پیٹ قتل و خون کا انت تو ہو جائے گا اور تمہاری ہنسہ کی پیاس تو بجھتی ہی نہیں یہ تم دونوں کیا بحث میں پڑ گئے بھئیہ رام کی طبیعت اچھی نہیں انہیں آرام کرنے تو اچھا بھی نہ سکتا ایک کام کرو گوپال بھئیہ اگر بیمار نہ ہوتا تو تم کو تکلیف نہ دیتا ہاں بشرت کے کس کو گولی مار دینے کا نہ ہو رام تم نے تمہیں پہچان لیا لیکن میں تو بھائی سوشپنیا پڑ گیا تھا ارے تمہیں پہچاننا کیا مشکل بات ہے بھائی اس پی ہو اور دی سے ہی نظر آتے ہو رام ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ کرو تم وہ دیشپرد یہ ہے پولیس والی پپڑ لیں گے کسی دیکھ اچھا بھائیہ اچھا بھائیہ اچھا بھائیہ بیٹھو نا گوپال بھائیہ جلد ہی کیا ہے چلتے ہیں میری کتاب کا خیال رکھنا چاہ اچھا بھائیہ اچھا بھائیہ کتاب اچھا بھائیہ وینوز یاد ہے جب ہم سب چھوٹے تھی تو ایک دن رام نے اور میں نے مل کو تم کو خوب زور سے پیٹھا تھا وہ بچپن بھی خوب تھا کاش وہ دن لوت آئیہ رام تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑ رہا ہے بخار ہے نا لالا جی پہلے آپ پہلے آپ کیوں رام ارے تم تو بہت بڑے ہوگے تم تو ہم کو ملنے واقع آنے والے تھے اور پھر آئین ہی تم کچھ چلے کیسے ہو رام نمستیت آجادی ہاتھ کو کیا ہوا کچھ نہیں چھوٹ آگئی تھی ارے کب تو میری شیلا نے ٹھیک کر دیا ہوگا ڈپٹ صاحب ایک دن میری کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی لیکن شیلا کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کرسے جوڑ دی نہیں شیلا تو شیلا کے چھوٹ نہیں آئی تھی کیا نہیں آئی تھی آئی تھی آئی تھی آئی تھی نہیں آئی تھی نہیں آئی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی خون نکلا کیسے کیوں شیلا بینود رام کی طبیعت اچھی نہیں اسے آرام کی ضرورت ہے چلو چلیں چل دیکھو رام آج تم گھر سے باہر نہیں نکل رہا سمجھے معلوم ہے تمہیں کل رات گاری لوٹنے کے حادثے میں ایک ڈاکو پولیس کی گولی سے زخمی ہو گیا تھا ہی ہاں ہاں اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے کہیں دھوکے میں تم پکڑے گئے تو خام خام چاہتا جیس پر ازام آئے گا کہ انہوں نے گناہگار کو پناہ بے رکھی ہے باس بند کرو چلو گھر چلیں جوزکار رام اے تو کیا یہ سچ ہے کیا گاڑی لوٹنے اور گولی لگنے کا واقعہ اگر ہو بھی تو کیا ہوگا اگر ہو بھی تو کیا ہوگا کیا ہوگا پولیس آئے گی ہکڑیاں پینائے گی جیل جاؤگے پھانسی کی سزا ہوگی تم نے گاڑی لوٹی ہے آدمی مارے ہیں تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی اور میں خوش ہوں گا میں خوش ہوں گا تم جیسے نلائق بیٹے کا مر جانا ہی اچھا ہے اب بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں موت پر مجھ سے نکال سکتا ہوں تم معافی مانگ لو تم معافی نہیں مانگو گے معافی نہیں مانگو گے یہ مجھ سے نہیں ہوگا پتا جی تو نکل جاؤ یہاں سے پیشتر اس کے کہ پولیس آئے وہ میرے گھر میں تمہیں ہتھانیاں پینا آئے تم یہاں سے چلے جاؤ جو آگیا پتا جی اچھا تو پتا جی آگیا زندگی رہی تو پھر درشن کروں گا میں نے سب کچھ سن لیا ہے رام میں نے سب کچھ سن لیا ہے رام مجھے تم سے یہی امیت دی میں خوش ہوں مجھے آشیرواد تمہا ایشور تمہانی رکشہ کریں مجھے آشیرواد تمہا یہ کنگن تو بہت اچھا ہے سچ تمہیں پسند ہے ہاں شیلا میں کتنا خوش قسمت ہوں اچھا ہاں شیلا میرے اور تمہارے پتا نیچے ہماری منگنی کی بات چیت کر رہے ہیں شیلا صرف تمہارے ہاں کے دے رہے ہیں میری ایک بات مانوں گے وینات ضرور دیکھو پھر پیچھے بدل نہیں جانا تم کہو تمہیں زہار تک کھالوں بس بس اتنی کرپا ضرور کر ڈالو یہ لو پیسے میں دیتی ہوں تھوڑا زہر کھالو تمہارے لیے کافی ہوگا شیلا مجھ سے کڑک کر بات مت کرو یہ روبر میں دفتر میں دکھانا تم کیا سمجھتے ہیں اپنا جیون تم جیسے دیش دروہی کے حوالے کردوں گی سورت دیکھی آئینے میں شیلا تم میری شرافت کا نا جائز فادہ اٹھا رہی ہو تم مر شرافت بارہ برس کے بعد اپنے دوست رام سے ملنے پر جو تم نے شرافت دکھائی ہے وہ میں نے دیکھی ہے تم جس رام پڑا کر رہی ہو اسے چند گھنٹوں کے اندر ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا جیل میں ڈال دوں گے تمہارے پاس اس کے خلاف سبوت ہی کیا ہے سبوت سبوت ہے یہ گولی یہ گولی رام کو گرفتار کرائے گی اور یہ کنگن تمہیں پہننا ہوگا رام تم یہاں بیٹا میں گوپال وحیہ سے ملنے آئے تھا مگر بیماری کی حالت میں تم گھر سے کچھ نکل پڑے سمجھا میں رائے بہادر کے وچاروں کو اچھی طرح جانتا ہوں رام تم چپ رہ سکتے ہو مگر میں نہیں رائے بہادر میرے بھائی کی طرح ہے آج شام کو وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا تم بھی آنا رام ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے آپ کی خوشی ہاں ہاں شاید آج شام کو سیلا اور وینات کی منگنی ہوگی آؤں گا ضرور آؤں گا اچھا رام 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 کوئی کمرہ خالی ہے آپ کا نام مسٹر اور میسیس دیپک شامو انہیں اوپر کے کمرے میں لے جاؤ تم نے مجھے یہاں لاکر چھوڑ جئے تمہارا ایک اور احسان ہے اب تم جاؤ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤ کیوں تمہارے گھر کی لوگ تمہاری بیپت کیا سوچیں گے تم میری فکر نہ کرو کیسے نہ کرو آج شام کو تمہاری وینود سے منگنی ہونے والی ہے تم گھر پر نہ ہوگی کتنی باتیں ہوں گے کتنی بدنامی ہوگی تمہیں اپنی عزت کا ڈر نہیں مجھے تو ہے تمہاری عزت ہاں تم چلی جاؤ یہاں سے تمہارا میرا کیا ساتھ ہے میں ایک باغی ہوں قانون کی نظروں میں ایک مجرم ہوں میری زندگی اور موت میں ایک ہی خدم کا فاصلہ ہے وینود ایک بڑا سرکاری افسر ہے تم ایک دولت مند کی لڑکی ہو تم دونوں کا رشتہ تم چلی جاؤ یہاں سے شیلا چلی جاؤ چلی جاؤں گی ابھی چلی جاؤں گی تمہیں تیز بخار ہے تم لیٹ جاؤ تمہاری دیکھ بھال کی ضرورت ہے میری دیکھ بھال میری دیکھ بھال ایک بہانہ ہے تمہیں یہاں رہنے کے لئے ایک بہانے کی ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے شیلا مجھے تمہارا سارا نہیں چاہیے کیا ہوا ہے مجھے میں اچھا بھالا ہوں میں بول سکتا ہوں میں چل سکتا ہوں میں پھر سکتا ہوں میں میں بول چلی جاؤ شیل چلی جاؤ شیل چلی جاؤ رام چلی جاؤ شیل چلی جاؤ شیل چلی جاؤ شیل چل prior تم چلی گئی شیل چلی جاؤ شیل چلی جاؤ شیل چلی جاؤ شیل مجھے یہاں اکیلہ چھوڑ کر چلی جاؤنا کیا یہی تھا تمہارا پیار کاش تم نہ جاتی مجھ سے لڑتی جگڑتی میرا موں بند کر دی واپس آجاؤ شیل جہاں بھی ہو واپس آجاؤ لیکن تم واپس نہیں آگی میں خود ہی تمہیں ٹھکرائیا تھا مجھے غلط مت سوائنہ شیل میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میری دیوی ہو میں اپنے آخری ساس تک تمہاری پوجا کرتا رہوں گا مجھے غلط مت سوائی تیادی تم میری دیوی تم میریوی اور تمشیل میں تمہاری ہو رہا میرا خیال ہے گپال بھائیہ پل تک پہنچ گیا ہوں گے کچھ اور باتیں کرو رام کچھ اور باتیں کرو پل اوڑ گیا معلوماتہ گپال بھائیہ وقت پہ نہیں پہنچے کون ہو تم ایک شریف اندوستانی یہاں کیا کر رہا ہوں کچھ نہیں کچھ لائی لجاؤ اسے تھانے چلو تم میرے ساتھ تمہارا نام گپال تمہارا یوں ہی سیر کرنے گیا تھا رات کا بارہ باجے دیکھو وینود تمہارے آدمی مجھے پل اڑھانے کے جرم میں گفتار کر کے لائے تو آپ ہاں کیا کرنے گئے تھے یوں ہی ساید رام کی کتاب لینے گئے ہوگے لیکن وینود تم تو جانتے ہو کہ میں اہنسا وادی ہوں جانتا ہوں تو پھر آدھ رات آپ کو ہی رہنا ہوگا کل دیکھا جائے گا رام تم سے ایک بات پوچھو پوچھو تمہیں دونوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے دیش یا میں دیش میرا فرض ہے تم میری زندگی ہو زندگی اور فرض ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتے شیل رام تم نے یہ کہہ کر آنے والے جدائی کے دنوں کو کتنا سندھر بنا دیا ہے میں ہستے ہستے تمہارا انتظار کروں گی کل دیش آزاد ہوگا دیش کی لئے قربانیا جو تم چھپ چھپ کر کروگے کل دنیا کو معلوم ہوں گی اور جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیش کی آزادی کی جنگ جیت کر آوگے تو لوگ جوش میں آگر تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے تمہاری جہ جہ کار کی نعرے لگائیں گے اور تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار پنائیں گے تب میں بھی ایک کونے میں کھڑی پھولوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی تمہارا شاندار جلوس میرے پاس سے گزرے گا میں آگے پڑھ کر تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دوں گی اور کہوں گی میرے دیوتا تم آگئے اور تمہیں اتنی فرصت بھی نہ ہوگی کہ میری طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ سکو اور اگر میں لڑائی سے واپس نہ آ سکا تو شیل ایسا نہ کہو رام ایسا نہ کہو شیل رام سورج نکل آیا ہے شیل اب تمہیں جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن جانے کو جی نہیں چاہتا جانا تو ہوگا ہی شیل مگر تمہاری جدائی ہم جدہ نہیں ہو رہے شیل ہم جدہ نہیں ہو رہے ہماری آتماییک ہو چکی ہے وقت اور فاصلہ ہمیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتا تو جاو شیل جاو مرشیل جاو اچھا رام میں جاتی ہوں اچھا رام رونی شیل رونی میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا دن کو یاد بن کر رات کو سپن بن کر تم جب بھی مجھے یاد کرو گی میرے سانس کی آواز تمہیں سنائی دے گے شیل اب ہستو شیل اب ہستو ہستو شیل اب جاؤ شیل اب جاؤ بینار کا حال کیسا ہے لیجئے پیسے میں دیتا ہوں اب زہر آپ کھا لیجئے ماں باپ کی عزت کا خیال بھول کر ایک شریف گھر کی لڑکی رات پر گھر سے غائب رہے اس کے لیے زہر کھا لینا ہی اچھا ہے سنیے تو آپ اوپر جا رہی ہے پیٹا جی سے کہہ دیجئے گا گوپال بھائیہ گرفتار کر لیے گئے یہ سن کر انہیں دکھ نہیں ہوگا یہ ان کی پہلی نہیں چوتھی گرفتاری ہے ہوگی لیکن اس بار جرم نہائیت سمجین ہے جی دریہ پر سے پلوڑ آیا ہے انہوں نے وہاں سے ریل گزرتی ہے جنگی کاموں میں سخت رکاوٹ ہے اس پلکاوڑنا جانتی ہے اس کی سزا کیا ہوگی موت موت لیکن بھائیہ تو اہنسا کے پجاری ہیں وہ تو اہنسا کو نہیں مانتے وہ بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالب کرے گی میرا جو فرض تھا میں نے عدہ کر دیا ہاں میں اب بھی انہیں چھوڑ سکتا ہوں اچھا یہ بتائیے ایک کل رام اور آپ اکٹھے رہے تھے تو رام کہاں ہے مجھے نہیں معلوم مجھے ہی معلوم دیپیٹی صاحب دیکھا میری سنتان کا حال گوپال ابھی تک نہیں آیا آجا گلالا جی گھبرانے کی کیا بات ہے نہیں دیپیٹی صاحب وہ پکڑا گیا ہوگا ہاں چاچا جی گوپال بھائیہ پکڑ لیے گئے کب کھنگ آپ کو دیکھا دیپٹی صاحب وہ جیل کو گھر اور گھر کو جیل سمجھتا ہے ڈیپٹی صاحب گہدی مہاتمہ سمسار کا تو کلیان کر رہا ہے لیکن میرا گھر چاوپٹ کر رہا ہے کیا ہوئے لالا جی یہ گوپال کی پہلی گرفتاری تو نہیں لیکن اس بار گرفتاری ایک نہایت سنگین جنم پر ہوئی ہے پتا جی جب ریپل اڑایا گیا تھا گوپال بھائیہ وہاں موجود تھے ناممکن وہ ہنسا کو نہیں مانتا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کل وہ اسی جگہ پر پائے گئے تھے اور رام کے ساتھ ان کی ساز باز ہے بینوت مجھے افسوس ہے چاچا جی مگر میں کیا کروں میں اپنے فرض سے مجبور ہوں بینوت تم چاہو تو ان کی مدد کر سکتے ہو مگر میں ایسا کیوں کروں پتا جی ہمارے لیے بیٹا شیلا کے لیے آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے شیلا نے کیا کیا ہے میرے لیے آخر تم چاہتے کیا ہو ان سے بیت بھی معافو پتا جی میں چاہتا ہوں شیلا مجھ سے شادی کر لے مگر اس کے لیے تو سیر جی رضا مند ہیں سیر جی کے رضا مندی سے کیا ہوتا ہے شیلا تیار نہیں تو پھر شیلا کو تم منا لو اسی کے منانے کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں خوش آمند اور منتوں سے نہیں مانی اس لیے زور آزمائی کرنی پڑی گوپال بھائیہ کو اب بھی نہ چھوڑ سکتا ہوں اگر شیلا مجھے کرے تو ورنہ ہو سکتے ایک دن گوپال بھائیہ پھانسی کے تختے پلہ ٹکتے ہوئے نظر آئے خوش اپنے مطلب کے لیے تم اتنا گر سکتے ہو اس کا مجھے خواہ میں بھی خیال نہ تھا بھائی کی موت کا خوف دلا کر شیلا سے شادی کرنے چاہتے ہو نلائک نگتہ میرے گھر سے آپ بھول کر رہے ہیں پتا جی یہ گھر آپ کا نہیں میرا ہے خیر آپ نے پال پوست کر بڑا کیا ہے ایس پی بنوایا ہے اس احسان کے ورلے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں وینوت ٹھہرہو ڈیفتی ساپ آپ دونوں کے جگڑے میں میرا بے گناہ بیٹا فانسی چڑھ جائے گا وینوت میں شلہ سے پوچھتا ہوں وہ کوپال سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر دے گی دیکھیں چاچا جی اگر شلہ مان گئی تو سادھی بھی آدھی ہوگی مجھے لگانگون پر کوئی اتقاد نہیں بیٹی بیٹی میں نے سب کچھ سن لیا ہے پتا جی بھائیا زندہ رہے گا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا ہاں اور تو کچھ نہیں تم نے مجھ سے شادی کر لی مجھے سب کچھ مل گیا شیل 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 تُو رو رہی ہے کیوں تُو نے تو تیاک کیا ہے نا پھر روتی کیوں ہے پلیدان تو ہنس ہنس کر کیا جاتا ہے جب تم دیش کی آزادی کی جم جیت کر آو گے تو لوگ جوش میں آ کر تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے تمہاری جے جے کار کی نعرے لگائیں گے تمہیں پھولوں کے ہار پینائیں گے تب میں بھی ایک کونے میں کھڑی پھولوں کا ہار لیا تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی اور کہوں گی میرے دیوتاں تم آگئے تم آگئے شیل ہوسلا کرو میری بچی شیل شیل حیاء حیاء گوپال سنو تمہاری بہن تو نہیں یہ میری بہن نہیں میری بہن ایک تیشتروہی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی pusہ موسیقا کون ہے پہچانو تو کون ہے بولو کیا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو لے شیل مجھے شیل نہ کہو میں تمہارے موشے کوئی بھی پیار کر لفظ نہیں سننا چاہتی عجیب بات ہے یہ سوہا کی رات ہے جنگ کی رات دلہن انگل دلہا باہر دیکھو شیلہ تم میری اسٹری ہو میں تمہارا پتی ہوں تم نے مجھے شادی کی ہے میرا تم پر پورا پورا حق ہے تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں میں نے تمہیں شادی کا بچن دیا تھا سو کر لی اب تم چلے جا یہاں سے اچھا یہ بات ہے سنو شیلہ مجھے غصہ نہ دلاؤ درنادہ کھولو کھولو دروازہ درنادہ کھولو سنو وینود تمہارا اور میرا رشتہ صرف اتنا ہے کہ دنیا کی نظروں میں تم میرے پتی ہو اور میرے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ میں نے مجبور ہو کر تم سے شادی کی ہے تم نے مجھے خریدا ہے تمہیں خریدی ہوئی چیز سے پیار نہ ملے گا اور اگر تم نے زبردستی کی تو میں آت مہتیا کر لوں گی تو سنو شیلہ میں بھی کہہ دیتا ہوں جس طرح تم نے میرے شاد شادی کی ہے اسی طرح تم ایک دن اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو گی مجھ میں اتنا صبر ہے کہ میں اس دن کا انظار کر سکوں وہ دن کبھی نہ آئے گا دیکھا جائے گا مجھے دن کا انظار کر سکیں شیل تم جب پھی مجھے یاد کرو گی یہ آواز تمہیں سنائی دے گی اپدیر کی آندھی ایسی چلی کشتی سے کنارا چھوٹ گیا ایک دیرہ سہارا دل کو تھا ہی وہ بھی سہارا توٹ گیا اجڑا امیدوں کا جم ہی ہو ہی ہم کہہا رہ توں کہاں ہے ہم کہہا رہ توں ارمان خرپتے رہ گئے ہی ہم کہہا رہ توں کہاں ہے ہم کہہا رہ توں دو دل مچھڑ کر رہ گئے صد میں بے صد میں سہ گئے کیسے ملوں تم سے سجن ہے ہم کہاں اور تم کہاں ہے ہم کہاں ہم کہاں کھئے وہ ملاقاتیں وہ پیار کی باتیں گئیں آنکھوں میں آنسوں رہ گئے وہ چاند نیرا دیں گئیں وہ چاند نیرا دیں گئیں دو رو بکارے تم کو من ہے ہم کہاں اور تم کہاں ہم کہاں اور تم کہاں دکھ اپنا میں کس سے کہوں دن رات میں روتی رہو جاتی نہیں دل کی جلن ہے ہم کہاں اور تم کہاں ہم کہاں اور تم کہاں ہاں ساجنا ہاں ہاں ساجنا ہاں موسیقی موسیقی رام وندے ماتر وندے ماتر گرودیو کہا ہے چلے آپ کو لے چلو گرودیو برمکت جلبہ کامیاب رہا ہے بندے ماترم گرودیو بندے ماترم رام تم آگئے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کملا رام آگیا ہے تم کل پارٹی کی میٹنگ بلاؤ یہ ہے تحصیل اور یہ ہے پکی سڑک اور یہ ہے گاؤ یہاں پر کوئی ریل نہیں آتی اگر اس سڑک تو تباہ کر دیا جائے تو برٹش گورنمنٹ کو فوجیں بھیجنے کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا میری رائے یہ ہے کہ آزادی کی جنگ یہاں سے شروع کی جائے آپ لوگوں کیا رائے ہے میرا خیالیں آپ ٹھیک کہتے ہیں گروہ جی تو آپ سوال یہ ہے کہ لڑائی کی کمان کس کے حوالے کی جائے رائے کی کمان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں مجھے یقین ہے سارے ساتھی میری رائے کا پاس کرتے ہوئے تمہارے وفادار رہیں گے اسے شاندار موت اور کیا ہوگی کہ تم جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاؤ اور لوگ کہیں رام زندہ باد رام زندہ باد نہیں گروہ دی یہ ترنگا زندہ باد رام زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو پکارتے ہیں یہ زمینوں آس تیری موت ہی شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس جمن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس جمن کی زندگی کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تُو جہاں شہید ہو کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تُو جہاں شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو غلام اٹھ وطن کے دشمنوں سے انتقام لے ان اپنے دونوں بازووں سے خنجروں کا کام لے جمن کے واسطے جمن کے باہو باہو شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو پہاڑ تک بھی کانپنے لگیں تیرے جنون سے تُو آسمان پہ انقلاب لکھ دے اپنے خون سے خون سے زمین نہیں تیرا وطن ہے آسمان شہید ہو زمین نہیں تیرا وطن ہے آسمان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو اب یہ میں اور آگے بڑھنا ہے ایک طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے اور پورے دیش کو آداد کرانا ہے ہمیں ایک انقلاب لانا ہے اور وہ انقلاب ہمیں دشمن کی لاشوبر تعمیر کرنا ہوگا انقلاب 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 انگی آدھادی انقلاب آپ کی اس چھوٹی سی کامیابی سے میں خوش ضرور ہوں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہماری آزادی کا کافلہ خون کے بھرے ہوئے راستے سے گزرے گا کیا ہماری آزادی کا شاندار محل لاشوں پر کھڑا کیا جائے گا ہاں تو انقلاب کمی خون کے بلیدان کے بغیر کامیاب نہیں ہوا اور نہیں کمی ہو سکتا ہے لیکن مہاتمہ گاندھی نے ہم کو ایک نئی راہ دکھائی ہے دشمن کو بھی محبت اور پیار سے جیتنا اہنسہ کے ہتھیار سے لڑائی بے شک دوسرے ملکوں میں انقلاب بغیر خون کے کامیاب نہیں ہوا لیکن ہمیں تاریخ کو دہرانا نہیں اس میں ایک نیا ورک بڑھانا ہے ہمیں دشمن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے ان کے دل بدلنے ہیں آپ لوگ ابھی سوچی رہے ہیں انقلاب کبھی نہیں سوچتا انقلاب ایک یہ سور جانتا ہے تلوار کا بدلہ تلوار اور خون کہ مطلع خون انہیں ختمت کہو انقلاب 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 آپ جہاں کیسے آئے گو گرام سنوھار کا کام کرتے ہیں جو آئی 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 رام آج تمہیں اہنسا سے نفرت مہاتمہ گاندھی کی اٹل سچائی سے ویہر ہے اور اپنی ہنسا کی شکتی پر پورا بھروسہ ہے لیکن یاد رکھو رام منش کے خون سے رنگی ہوئی جیت اصل میں سبھتا اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہے ایک نہ ایک دن نہ صرف تمہیں بلکہ ساری دنیا کو مہاتمہ گاندھی کے اصولوں کو ماننا ہی پڑے گا رام جب تم دیش کی آزادے کی جنگ جیت کراؤ گے تو لوگ تمہاری جہ جہ کار کنارے لگائیں گے جب میں بھی ایک کونے میں کھڑی پھولوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی رام کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں بھائیا کچھ تو ہے گھر میں سب کیسے ہیں بھائیہ اچھے ہیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں کبھی ہاں ہاں کیا کہتے ہیں تمہاری تعریف کرتے ہیں اور اور پتا جی کہتے ہیں کہ رام بہت بہادر ہے اور وہ موت سے نہیں ڈرتا اور شیل کیا کہتی ہے بھائیہ آہ آہ بھائیہ شیل کیا کہتی ہے شیل کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے تم شولوں کے بیچ کھڑے ہو رام تمہارے آگے لاکھوں انسانوں کی آزادی زندگی اور سکھ دکھ کا سوال ہے تمہاری ذمہ داری کے بوجھ کے آگے شیلہ کی باتیں اور ویچار کیا حقیقت رکھتے ہیں اس کی باتیں مجھے ڈھارس دیتی ہیں بھائیہ اس کے ویچار میرا سہارا ہے وہ میرے ارادوں کی قوت ہے میری آتما ہے وہ ایک ایسا دیا ہے جس کی لاؤ سے میری نراش اور تاریخ گھڑیاں جگ مگا اٹھتی ہیں اس کے بغیر میرے قدم نہیں اٹھیں گے بھائیہ میں کھو جاؤں گا تاگل ہو رام وہ تم سے بہت دور جا چکی ہے تم اس کا خیال چھوڑ دو کیا بکلے تم اس کا خیال چھوڑ دو میں کہتا ہوں تم اس کا خیال چھوڑ دو بھائیہ ہا رام اس نے ویلوں سے شادی کر لی ہے تم جھوٹے ہو تم نے جھوٹ کہا ہے تم بھی کو جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے ہو رام تم ان باتوں سے بہت بلند ہو تمہیں ہمت میں ہی ہارنے چاہیے حوصلہ رکھو موسیقی تم خفیہ کمپ چلی جاؤ کملا گوبال بھائیہ آپ بھی میرے آنے تک گرو جی کے پاس رہیے گا آپ نے جو کہا ہے میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کمپال بھائیہ ہم تم کو نہ پائیں گے یہ ظلم ہی کیا تم ہے یہ ظلم ہی کیا تم ہے تم پاس نہ ہی میرے کیا یہ بھی ستم ہوگا تم بھول بھی جاؤ گے کیا یہ بھی ستم ہوگا تم بھول بھی جاؤ گے یا اس کی قسم کھا بھول بنا تم ہم کو یا اس کا کرو وعدہ اب یاد نہ آو گے آنا ہتا جاؤ کر ہم بھی نہ آو گے ہم تم کو نہ پائیں گے تم ہم کو نہ پاؤ گے ہم تم کو نہ پائیں گے تم ہم کو نہ پاؤ گے ہم 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 ہیران ہو رہی ہوگی آج میں دورε پر نہیں گیا تو میرے کہنے سے آیا نے کھٹی کھولی رکھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں بولو اور تم کیا کروگی میں کھڑکی سے گر کر اپنی جان دے دوں گی کھڑکی سے کھڑکا پندر ہو بھی شیلا کا سرنوت کسی میں یہ کیا کر رہی ہو رام وہ شیلا کا پتی ہے شیلا اس سے محبت کرتی ہے شیلا اس سے محبت کرتی ہے چھوڑا مجھے دکھو نہیں تو میں چیخ میں ہوں چھوڑا کیا بات ہے بہو پتا جی ہم تو مزا کر رہے تھے وینود تم تو دورے پہ جانے والے تھے جی بس اچھا تو مزا کرنے کے لئے دورے پہ نہیں گئے وینود تمہارے کاغذ یہ تو رام کی کاغذ ہے مانو ہوتا رام یہاں آیا ہے لیکن آیا کہاں سے رام یہاں آیا تھا یہ ہے اس کی پاؤں کے نشاوی وہ ضرور اسی راستی آیا ہوگا یہ کاغذ رام کی خوفیہ تھکانے کے شکریہ چند ہی دنوں میں رام کے تھکانے پر حملہ کرتا ہوں پہن دیکھا کرتا ہوں موسیقی 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 جی صاحب اپنی بندوقیں تیار کر لو اچھا صاحب شوٹ دارو ہمی جا کرو سا در مجرد شگر واقع نضائجول واقع نضائجول قلب میدیی ری بیچی فيسی تو 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 مجھے 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 اس میں تمہیں شکھوں تو مجھے مجھے آتا اتا 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 چلو رام مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو تمہارا بہت پرالا دوست ہو وہ بھی میرے دوست تھے وینود جن کے لہو میں تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو مارو جلدی لو مارو تمہیں تمہیں یہ بتانا ہوگا وینود تمہیں ہمارا ٹھکانہ کس خددار نے بتایا ہے شیلا نے لیکن اس سے ہمارا پتہ کیسے معلوم ہوا تم نے بھول سے اپنے خوبیاں ٹھکانے کے کاغذ تو ہمارے گھر میں گرا دیئے تھے وہ شیلا نے مجھے دے دیئے آہا وہ تم سے شادی کرنے کے بعد میری کرفتاری بھی چاہتی ہے آہا آہا اسے تم سے محبت ہے نویند آہا آہا اس محبت کو بھی اجڑنا تھا تیار ہو جاؤ وینود آہا تم شیلا سے محبت کرتی ہو تم اس کا سوہاگ نہیں چھین سکتے رام رام آہ آہ چلے جاؤ یہاں سے جاؤ میں تمہیں نہیں مارتا جاؤ میں اس کا سوہاگ نہیں چھین تا بھی نو تو چلے جاؤ میں نظر سے دور ہو جاؤ میری نظر سے دور ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے 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 اچھا چلے 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 ہنسا کی پجاری تھے چھوٹ اس پہ دباؤ ڈالنا اور تملا تمہیں نرس بن کر شیلا کی گھر جانا ہوگا میں جانتا ہوں یہ کام آسان نہیں لیکن گروہ جی کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جان پر بھی کھیل جانا ہوگا جانتے ہو نا حکومت نے تمہاری گرفتاری کے لیے تصدار روپے نام رکھے ہیں جانتا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ماں باپ کی محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی جی نہیں مجھے میرا فرض یہاں لائی تم ماں باپ کے لیے بھی تو تمہارا کچھ فرض ہے ہے مگر میرا اور آپ کا راستہ لگے لگے پیدا جی رام تم اپنا راستہ چھوڑ دو میں تمہیں آپ بھی بچا سکتا ہوں آپ مجھے بچا سکتے ہیں ہاں تو آپ گروہ جی اور گوپال بھائیہ کو بھی رہا کر سکتے ہیں شاید ان کو رہا کر دیتا لیکن اب نہیں کروں گا کیوں انہوں نے میرا بیٹا مجھ سے چھنا انہوں نے تمہیں گمراہ کیا انہوں نے مجھے گمراہ نہیں کیا پیدا جی مجھے گمراہی سے بچایا ہے ایک دن آئے گا جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تمہارا یہ دعویٰ ہے جی کبھی میں نہیں چھوڑوں گا تو پھر مجھے ڈر ہے پیدا جی کہ میری پارٹی کا حکم اور میرا حسول مجھے مجبور نہ کر دی کہ میں کہ میں آپ کو جان سے مار ڈالوں تو تم مجھے جان سے مارو گے بیٹا باپ کی جان لے گا رام مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنے اصولوں کے لیے اپنے باپ کی جان لے سکتے ہو اور تمہیں بھی سن کر خوشی ہوگی کہ تمہارا باپ بھی اپنے اصولوں کے لیے تمہیں بھانسی کی تختیں پہ چڑھا سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے پیدا جی کہ آپ کا اصول سرکار کے لیے ہے اور میرا دیش کے لیے دیش اس نارے نے بہت سے لوگ ان کو برباد کر دیا اور ان میں تم بھی ہو دیش کے لیے کس نے کیا کیا سب اپنے لیے کرتے ہیں لیڑری ملتی ہے عزت ہوتی ہے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں جے جے کے نارے لگائے جاتے ہیں جی ہاں ہتکڑیاں بھی پہنائے جاتی ہیں برف کے سلوں پر ننگے بدھن بھی لٹایا جاتا ہے گلے میں فانسی کا پھندہ بھی ڈالا جاتا ہے خیر جانے دیجئے میں آپ سے اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں آپ میرے گرو جی اور گوپال بھائیہ کو رہا کریں گے یا نہیں نہیں میں دھمکیوں سے ڈبیٹھا ہوں اس کی عزت بچانا بھی جانتا ہوں میں نے تم جیسے سیکڑو باغیوں کے سر کچھلے ہیں اس سے پہلے کہ میں قانون کو حرکت دوں چلے جاہاں سے رام کون تھا ابھی اب کس سے باتیں کر رہے تھے آواز تو میرے رام کی معلوم ہوتی تھی کہاں ہے رام کوئی نہیں نہ کوئی نہیں یہ میرے بھول تھی میرا مہم تھا دیکھ لیا اپنی ماں کو ہمیں یہ سکھ دیا ہے تمہاری دیش بھاکتی نے آپ نے ایک ہی ماں کو روتی دیکھا ہے پیتا جی حکومت کے پنجے میں تلکتی ہوئی لاکھوں ماں کو روتی نہیں دیکھا موسیقی آپ دوا پی لیجئے تم کیا سمجھتیوں میں دوا پی کر اچھی کوئی نہیں پوچھتا کوئی پوچھتا بتائیں گے تم نے کبھی کسی سے فریم کیا ہے نہیں تو تم کیا سمجھو گی کسی کی صورت دیکھنا میرا علاج ہے کسی کی باتیں سننا میری دوا ہے مگر کون جانے وہ کہاں ہے آپ انھیں پکاریے شاید وہ آ جائے انھیں پکارتے پکارتے تو میرا یہ حال ہو گیا ہے ایک بار پھر پکاریے وہ کہیں بھی ہو ضرور آ جائیں گے سچ مگر مگر بینا بیماری میں کیا حال ہو گیا ہے وہ مجھے پہچان سکیں گے وہ آپ کی آواز تو پہچان لیں گے ہاں تو تم تم یہ روشنی بند کر دو وہ صرف میری آواز سنیں وہ صرف میری آواز سنیں مجھے دیکھیں نہیں موسیقی 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 شیل تم جبھی مجھے یاد کرو گی میرے سانس کی آواز تمہیں سنائی دے گی کیا یہ سواپ میں ہے نہیں نہیں میں تمہیں دیکھ سکتی ہو رام میں تمہیں چھو سکتی ہوں رام مجھے یقین تھا تمہوں کے دیکھو رام تمہاری جدائی میں میرا کیا حال ہو گیا ہے میری آنکھوں میں ہلکے بڑھ گئے ہیں میرا موں پیلا ہو گیا ہے بولو رام تم چپ کیوں ہو دیکھو دیکھو میں تمہاری شیل ہوں تم نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا تو پر بہت دیر میں میں پتھر کی مورتی کو دیوی سمجھتا رہا کانٹے کو پھول سمجھتا رہا تمہارے فریب کو محبت سمجھتا رہا یہ 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 تم کیا کہہ رہے ہو ہاں شیلہ بہت دیر ہوئی مجھے تمہیں پہچاننے میں بڑی بھول ہوئی مجھ سے اور اس بھول میں میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا رہاں لیکن اپنے ہوش میں ہوں تمہاری آنکھوں کے حلقے اور تمہارے سوکھے وہ ہونٹ میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس دن اسی کمرے میں وینوت کے سینے پر تمہارا پیار سے جھکا ہوا سر بھی میں نے دیکھا تھا انہی آنکھوں نے دیکھا تھا اس دن تم خوش تھی اور یہی دیکھ کر میں نے موت کا اٹھتا ہوا ہاتھ اس پر سے روک لیا تم میرے کاغذات اسے دے کر یہ سمجھی تھی کہ میں پکڑا جاؤں گا مجھے فانسی ہو جائے گی اور تمہارے راستے کے تمام کانٹے دور ہو جائیں گے لیکن تمہاری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی شیلہ اس روز بھی اگر میں چاہتا تو اسے وہیں ختم کر دیتا لیکن مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں نے کبھی کسی سے محبت کی تھی مجھے کسی کے اجڑتے ہوئے سواق کا خیال آ گیا خیر میں نے یہ گلے شکوے کرنے آیا ہوں نہ تمہیں دیکھنے مجھے ایک ضروری کام یہاں لیا ہے ایک ضروری کام ہاں مینود سے کہہ دے گرو جی اور گوپال بھائیہ کو رہا کر دے میں کیوں ان سے کہوں میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا ہے نا پھر میں تمہارا کام کیوں کروں اپنا سواق قائم رکھنے کے لیے اگر مینود نے انہیں نہ چھوڑا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا شیلہ مام مینود آ رہا ہے تم اچھی تاں سوچ لو موسیقی 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 آئے کیسے اور اگر آئے بھی تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے اس دن جو کاغذ چھوڑ گیا تھا خوب کام آئے تھے تم دونوں کتنے بیوکوف ہو تم نے بھول سے رام کے کاغذ مجھے دے دیئے مجھے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور رام تو اس نے مجھے جانہی سے مار ڈالتا لیکن میں نے کہا شیلا مجھ سے محبت کر دیئے بس اس بیوکوف نے مجھے چھوڑ دیا رام کتنے بھدل ہو تم نے چھوٹ پول کر اپنی جان بچائی اور رام کتنا بہادر ہے اس نے ہاتھ میں آئے دشمن کو چھوڑ دیا رام بہادر اور میں بھدل ہو جی میں آتا ہے کہ تمہاری زبان کھیچ لوں گلا گھوڑ دے دیئے رام کے لیے تمہارا یہ حال ہو رہا ہے میری سختی کا نشانہ بن رہی ہو لیکن پھر بھی تمہارے دل سے رام کا خیال نہیں گیتا رام کا دھیان کیسے جائی میں نے اس سے محبت کی ہے سودہ نہیں کیا میری آخری سانس تک مجھے رام کا دھیان رہی گا شادی سے پہلے بھی تمہیں ہی کہا کرتی تھی لیکن تمہارے مانے کا طریقہ مجھے آتا ہے گوپال کی موت کی در سے تم نے میرے ساتھ شادی کی اس وقت گوپال میرے پنجے میں ہے تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو نہیں تو گوپال کو میں پھاسی کی تخت پھلکا دوں گا مجھے گروہ دیو اور گوپال بھائیہ کی رہائی چاہیے مجھے گروہ دیو اور گوپال بھائیہ کی رہائی چاہیے اگر میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں تو تم گروہ جی اور گوپال بھائیہ کو چھوڑ دو گے چھوڑ تو نہیں سکتا ہاں پھاسی کی سزا سے ضرور بچا سکتا ہوں اچھا تو تم مجھے ان سے ایک دفعہ ملا سکتے ہو تو کیا تم مجھے ایک دفعہ ان سے ملا دو اچھا میں جا کر کے انہیں لے آتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم میری ہو جاؤگی مجھے امید ہے مجھے امید ہے تم جلے جاو یہاں سے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو رام تم مجھے مل گئے رام اب میں چین سے مر سکوں گی ایسا نہیں ہوگا شیل تم جی ہوگی میرے لیے جی ہوگی میں نے تو ایسا ہی چاہا تھا تم جو چاہوگی ویسا ہی ہوگا تمہیں زندہ رہنا ہے کیونکہ مجھے زندہ رہنا ہے تم پہانو پر چلی جاو شیل میں بھی وہاں ہوں گا تم تم وہاں آگے رام میں وعدہ کرتا ہوں میں وہاں ہوں گا پھر تم اچھی ہو جاؤگی چو میں اچھی نہ ہوئی تو ایسا نہ کہو شیل میں تمہیں ایشور سے مانگ لوں گا ایشور تمہاری مانیں گے انہیں ماننا ہی پولے گا ویسے ہی کو رام بلکل ویسے رام بنو دا رہا ہے میں اپنے وعدے کے مطابق انہیں لے آیا ہوں اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا وینود میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں ہاں ہاں بے شک بے شک تم نے ہمارے یہاں لائے جانے کے لیے کوئی وائدہ کیا ہے تمہاری یہ حالت کیا ہو گئی ہے کچھ نہیں اچھے بھلی ہوں تمہاری شکل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں مسکرائے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر گیا ہو نہیں میں خوش ہوں نہیں شیلا تم خوش نہیں ہو مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ میں پہلے بھی اسی طرح جیل سے چھوڑ دیا گیا تھا کہیں تم نے کہیں تم نے میری خاطر تو بینوں سے چاہتی نہیں کی شیل 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 یہ تم نے کیا کیا شیل میری خاطر اپنا سکھ اپنا پریم سب کچھ بلیدان کر دیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھیا شیل میں نے تو بھائیوں کے لیے اپنا جیون تک پریدان کر دیتی ہے پھر بھی کیوں کیا شیل بھائیا میں نے اوت کہتا تھا تم فاسی پر چڑھا دیا جاؤ گے تو بھی کیا ہوتا کیا ہو جاتا شیل یہ میری اچھی بہن مجھے معاف کرنا میں نے تمہارا دل دکھایا تھا یہاں گپر بھائی اچھے شیل بھائیا بھائی 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 موسیقی 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 مینود صاحب ٹی بی کسی سٹیج میں پہنچ چکا ہے آپ جلد ہی انہیں کسی پہاڑ پہ بھیج دیجئے بھیج دوں گا ہاں ضرور بھیج دیجئے ضرور بھیج دوں گا وہاں رام آئے گا رام آئے گا میں اسے گرفتار کروں گا صاحب علاج کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے ہاں میرا علاج بھی ہو جائے گا وہاں موسیقی شیلا دیوی شیلا دیوی رام آگیا وہ آ جائیں گے وہ آیا نہیں تو تم نے مجھے کیوں جگایا مجھے سو جانے تو میں تھک گئی ہوں وہاں تو اسے کہتے نا شیل تمہارے انتظار کر کے چلی گئی ایسا نہ کہو شیلا دیوی وہ ضرور آ جائیں گے اور تم بھی زندہ رہو گی نہیں اب میں زندہ نہیں رہوں گی دیکھتی نہیں یہ بے خوشی موت کی بے خوشی ہے موسیقی موسیقی رام تم دے سے آیا رام موسیقی موسیقی شیل 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 میری رام موسیقی موسیقی میری رام میں تمہاری راہ تک تھی رہی مگر تم نہیں آئے کاش تم آ جاتے میں تم سے محبت کے خیت سنتی اور پھر شیل اٹھو شیل میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں شیل موسیقی موسیقی تو ان سے کہہ دو یہ چلے جائے کن سے کہہ دو کبھی جو ملے نہیں آئے تھے شیل وہ تو چلے گا وہ چلے گا شیل میں کہاں ڈرتی ہوں موسیقی 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 تو گرو جی کے خط کا کیا جواب دیا جائے رہا میرا خیال ہے آج شام کی گاڑی سے تم خود ہی چلی جاؤں گرو جی سے کہہ دینا کہ شیل کے چھوٹی میں آجا ہوں ہم آپ کے لئے کچھ لائے کیا کتنے اچھی ہیں آپ نے ہم سے کہا ہم نے پھولوں سے کہا اب تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو مجھے شیل کے سامنے گرفتار نہ کرو اپنے ہاتھ میں آئے شکار کو چھوڑ دینا میں نے نہیں سکھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات کو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا اداعت ہونے میں بہت دیر ہے شیل کا خیال کرو وینود وہ ابھی ابھی اچھی ہوئی ہے دیکھو رام میں نے یہ پھول رام اچھا تم جا سکتے ہو لیکن خیال لکھو بھاگنے کوشش نہیں کرنا کونے کونے پر میری آدمی موجود ہیں رام 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 تم کہاں چلے آئے رام کسی سے باتیں کر رہے تھے گروہ جی نے سندیسہ بھیجایا مجھے کیمپ جانا ہوگا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے رام میں تمہیں چھوڑ کر کب گیا شیل ہمیشہ تمہارے پاس ہی را مچ جاؤ مجھے جانا ہی پڑے گا شیل میں وعدہ کر چکا ہوں لوٹ کر کب آؤ گے جب میں دیش کی آزادی کی جنگ جیت لوں گا جب لوگ مجھے کندوں پر اٹھا لیں گے جب تم پھونوں کا ہار لیے میری راہ تک رہی ہوگی میں راہ تک تھی رہوں گی جاؤ گے کب میں میں نہیں جاننا چاہتی مجھے وہ گھڑی نہ بتاؤ جو مجھے تم سے جدا کرے گی تم اس وقت میرے پاس ہو میرے لیے سب کچھ ہے تم چلے جانا موسیقی 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 بدنام نہ ہو جائے مخبت کا پسانا وہ درد بھرے آنس وہ آنکھوں میں نانا موسیقی 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 کی تحریک کو کچھل رہے ہیں انہوں نے خود اپنے بادشاہ چارل سنول کو بھانسے کے تختے پر لڑکایا تھا اس وقت باغیوں کو ڈاکو کہا گیا اور آج آج ان ڈاکووں کو ہیرو کہا جاتا ہے ناکام انقلاب کا نام بغاوت ہے اور کامیاب بغاوت کا نام انقلاب ہوتا ہے آج ہندوستان کا بچہ بچہ اس آزازی کی جنگ میں کودنے کو تیار ہے آپ اس جوش کو بغاوت کہہ کر خوش ہو سکتے ہیں آپ مجرم کو سزا دے سکتے ہیں اس لیے یہ بغاوت ابھی انقلاب نہیں ہوئی اگر یہ بغاوت انقلاب ہو جاتی تو مجرم کے کٹھرے میں آپ کھڑے ہوتے اپنے جرموں کا کفار آدھا کرنے کے لیے میں کرا ہوتا اور کوئی باغی صدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا رام کو انقلاب زندہ آباد رائے بہادر دوار کا دا زندہ آباد رام زندہ آباد رام کو زندہ آباد ملزم کا وقیر بے مطلب آزے کہہ رہا ہے عدالت کی توہین کر رہا ہے اور مجرم کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہا ہے آپ مجرم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں مجرم رام مجرم ہے اس نے اپنے غلام ملک کو آزاک کرانے کے لیے آواز بلند کی وہ مجرم اس نے بھوکوں ننگوں کی مدد کی اور وہ مجرم اس نے غداروں کو راستے سے ہٹایا اور وہ مجرم وہ بھی آئی سی ایس ہو سکتا تھا آپ کی طرح وہ بھی عدالت کی کرسی پر بیٹھ سکتا تھا اس نے اپنے ملک کے لیے روپیہ پیسہ عزت آرام اہدا خوشی سب کچھ ٹھکا دیا اور وہ مجرم جذبات کی راہ میں بہکار آپ قانون کی ہمدردی حاصل نہیں کرسکتے اس کے جرم تو جرم ہی رہیں گے ہاں وہ مجرم ہے اور اس پر مقدمہ چلانے والی آپ کی بریٹش سرکار بے گناہ ہے آپ کی بریٹش سرکار نے لاغوں بے گناہوں کی جان لی لاغی چارج کیے گولیاں برسائی جلیان والا باغ میں قومی پروانوں کو ظلم کی گرم بھٹی میں جھوک دیا لاغی پر لاغی پر لاغی پر لاغی پر سائی بھگی سنکھ کو پھاسی کے تختے پر لے گناہ ہے اور آپ کی بریٹش سرکار کیا گناہ ہے انہیں بان دی جاؤ اور رام مجرم ہے آپ میری آواز بند کرسکتے ہیں انقلاب کی آواز بند نہیں کرسکتے امپیریریزم کی دیواریں تھرہ رہی ہیں آپ ان کو تھامنا چاہتے ہیں زلزلہ آئے گا مہن ٹوٹے گا دیواریں گریں گی اور آپ بھی اس کے ساتھ گریں گے لوگ آپ پر ہنسیں گے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی آدادی کو بیچا وطن کو بیچا انسانیت کو بیچا اس وقت آپ ملزموں کے کٹھرے میں کھڑے ہوئیں گے اور کوئی رام آدھا کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا رام کو پھاسی کی سزا ہوگی موسیقی رام تم کتنے بڑے ہو گئے ہو لوگ تمہاری جائے جیکار کرتے ہیں کہتے ہیں رام زندہ بار یہ سب تمہارا ہی تو آشیرواد ہے ماں تم نے ساری عمر آشیرواد کے سوا اور کچھ نہیں مانگا کچھ اور مانگو بیٹا میں میں ایک بار شیل سے ملنا چاہتا ہوں ماں ہاں ہاں میں لے آتے ہوں اسے تم کتنے اچھی ہو ماں دیکھیں یہ شریل کیا کہہ رہا ہے آپ اسے کچھ کہیے نا کچھ تو کہیے ہاں پیتا جی مہ مہ آپ تم جا مہ 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 رام مہ رام مہ مہ رام مہ ماں نہ مٹرو نام نہ مٹرو ماں میلی لیس sait اور مشکل مت کرو ماں نہ مٹرو نہ مٹرو ماں نہ مٹرو موسیقی 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 سنا رام تمہاری جہتی تھی نا جب تم تیشکی آزادی کی جنگ جیت کر آؤ گے تو لوگ تمہاری جہ جیکار کنارے لگائیں گے بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو پکارتے ہیں یہ زمین و آسمان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی لاج جس کو تھی بطن کی لاج جس کو تھی عزیز اپنی جان سے وہ نوجوان جا رہا ہے آج کتنی شان سے اس ایک جوان کی خاک پر ہر ایک جوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو ہے کون خوش نصیب ماں کہ جس کا یہ چراغ ہے چراغ ہے وہ خوش نصیب ہے کہاں یہ جس کے سر کا تاج ہے امر وہ دیس کیوں نہ ہو کہ تُو جہاں شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو دیکھو راہ لوگوں نے تمہیں کندھوں پر اٹھا لیا ہے اور میں پھولوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو راہ تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں وہ ہی خوشانہ جو میں کہتی تھی تمہیں اتنے فرشت بھی نہ ہوگی کہ میری طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ سکو اچھا میری طرف دیکھتے نہیں تو میری یہ پھر تو سوکار کر لو تو تم نے میری بیٹ سوکار کر لی ٹھہرو راہ پی آئی پی آئی چہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس چمن کی زندگی زندگی کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تو جہاں شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو چہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میں لے وطن پیرنے والوں کا یہی نام و نشاہ ہوگا موسیقا